موسیقی آج سے پندرہ سال پہلے کا جو کسٹومر تھا یا کنزیومر تھا وہ آج سے بہت مختلف تھا ہمارے پاس موبائل فون بھی بڑے لیمٹیڈ ہوا کرتے تھے آج چند لوگوں کے پاس موبائل فون ہوا کرتے تھے اور وہ بھی اگر ایک سپیسیفک کمپنی کا موبائل فون جو اینٹ کی طرح کا ہوتا تھا وہ ہوا کرتا تھا ہمارے پاس لوگوں کا اتنے زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا کہ وہ گھر سے باہر کھانا کھائیں اب تو آپ چھوٹے سے گاؤں میں بھی چلے جائے تو وہاں بھی سیٹرڈے اور سنڈے کو آؤٹنگ کے لیے لوگ گاڑیوں پر موٹر سائیکلوں پر ریسٹرانٹ جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اسی طریقے سے برینڈ بھی جو ہیں وہ اتنے زیادہ اگزسٹ نہیں کرتے تھے آج سے پندرہ بیس سال پہلے تک ہاتھیں تھے اور ان میں سے وہ لان کا سوٹ سلیکٹ کرتی تھی اور اب جب کپڑے خریدنی ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ مارکٹ جاتی ہیں اور ایک برینڈڈ دکان میں شامل جو کپڑے وہاں سیلزمن بیچ رہے ہوتے ہیں اس میں داخل ہوتی ہیں اسی انوارمنٹ میں خوبصورت سے ڈیکور کے ساتھ وہ کپڑے خریدتی ہیں اور خرید کے آ جاتی ہیں اور پرائیس ڈیفرنس بھی کوئی بہت زیادہ نہیں رہا یہ ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں کنجیومر کے بائنگ پیٹرن کے اندر یعنی کہ جو کنجیومر چیزیں خرید رہا ہے اس کا پیٹرن مختلف ہو گیا ہے پہلے برینڈ کی کوئی ویلیو نہیں تھی اب برینڈ کی ویلیو ہے اب تو بلکہ ہر جگہ آپ کو برینڈ نظر آتے ہیں پہلے لوگ گھروں پہ کھانا کھاتے تھے اب باہر زیادہ کھانا کھاتے ہیں کیوں کیونکہ اس کو انٹرٹینمنٹ کی زمرے میں لیتے ہیں تو جس طرح جس طرح مارکٹ کے ٹرنڈ چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور کنجیومر چینج ہو رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے کمپنی کو بھی اپنے آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے اس سیشن کے اندر ہم تھوڑی سی بات کریں گے ڈیسیجن میکنگ پروسس کے اوپر سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ٹریڈیشنل ڈیسیجن میکنگ پروسس ہے وہ کیا تھا جو تھیوری ہمیں بتاتی ہوئی ہے کہ جو کسٹومر ہے وہ سب سے پہلے پروبلم کو ریکنائز کرتا ہے کہ مجھے یہ پروبلم ہے جس کا میں نے سلوشن ڈونڈنا ہے پر ایکزیمپل میرے پاپ پیسے ہیں میں نے گاڑی خریدنی ہے تو میری پروبلم کیا ہے کہ مجھے ایک اچھی گاڑی چاہیے کیوں کیونکہ مجھے ایک جگہ سے پوائنٹ یہ سے پوائنٹ بھی جانا ہے جب کسٹومر نے پروبلم کو ریکنائز کر لیا تو اگلا سٹپ آتا ہے انفرمیشن سرچ کا یعنی کہ میں نے یہ تو ریالائز کر لیا کہ مجھے گاڑی چاہیے اب میں گاڑی کی انفرمیشن سرچ کرتا ہوں میں اگر لہور کے ایکزیمپل لیں تو میں جیلوڈ پہ جاؤں گا وہاں جا کے گاڑی کو سرچ کروں گا آن لائن ہو سکتا ہے انفرمیشن کو میں سرچ کر رہا ہوں تو دس سٹپ کالز انفرمیشن سرچ تیسے سٹپ کے اوپر ایویلویشن آف آلٹرنیٹیوز کا سٹپ آتا ہے یعنی کہ اب آپ نے انفرمیشن سرچ یہ کی کہ آپ کے پاس تین چار پانچ قسم کی گاڑی ہیں جو آپ کے بجٹ میں سوٹ کرتی ہیں آپ کو اب آپ کے پاس ڈیفرنٹ آلٹرنیٹیوز آگئے اب آلٹرنیٹیوز کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں یعنی آپ کیا کرتے ہیں آپ جاتے ہیں جا کے اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی سزوکی کی یہ گاڑی زیادہ بہتر ہے یا ہونڈا کی یہ والی گاڑی زیادہ بہتر ہے جیپنیز گاڑی زیادہ بہتر ہے یا پاکستان میں لوکلی اسیمبلڈ گاڑی زیادہ بہتر ہے کون سی گاڑی مجھے خریدنی چاہیے یہ میرا بجٹ ہے اس کے اندر آپ ایویلویٹ کر رہتے ہیں اور اس ایویلویشن کے بعد اگلا سٹپ آتا ہے پرچیز کا کہ جس کے اندر ایکچولی آپ پروجکٹ کو پرچیز کر لیتے ہیں اور لاسٹ میں آفٹر پرچیز کیا ہوتا ہے پوسٹ پرچیز بہیوئر اگر آپ خوش ہیں اس گاڑی سے تو آپ ورڈ آف ماؤ جنریٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں آپ کا دوست آپ کو ساتھ لے کے جائے گا کہ بھائی آپ نے یہ گاڑی خرید دی آپ کو اس کا ایکسپیرنس ہے تو مجھے بھی ذرا یہ گاڑی خرید دیں یہ پورا کا پورا ہے تریڈیشنل ڈیسیجن میکنگ پروسس لیکن جس طرح ڈیجیٹل انوارمنٹ نے اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز نے ہر چیز کو چینج کرتی ہے اسی طریقے سے کنزیومر پیٹرن کو بھی چینج کرتی ہے آج کل تو میں جب جنیرک کلاس پڑھا رہا ہوتا ہوں یونیورسٹی میں تو میں دیکھتا ہوں کہ سٹورنٹس کے پاس شاید کھانے کے پیسے نہیں ہے لیکن ڈیڈرڈل لاک پوپیک کے موبائل فون تو ڈیسیجن میکنگ پروسس پہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا کس طریقے سے افیکٹ آیا ہے آئیے ذرا تھوڑی سی اس پہ نظر ڈالتے ہیں سب سب پہلے تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کی وجہ سے انفرمیشن سرچ از میسیب ناؤ اب آپ نے گاڑی کی اگزیمپل میں ہی اگر اس چیز کو فٹ کریں جو میں نے آپ کو پہلے دی تھی تو آپ جب گاڑی خریدتے ہیں تو آپ پاک ویلز پہ بھی دیکھیں گے آپ OLX پہ بھی دیکھیں گے پاکستان کی کانٹیکس میں اگر میں بات کروں آپ یوٹیوب پہ جا کر اس گاڑی کی ویڈیوز بھی دیکھیں گے اور آپ اس کے علاوہ جو فارمز بنے ہوتے ہیں بلوگز بنے ہوتے ہیں اس پہ بھی آپ چیزوں کو سرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس گاڑی کی مالیج کتنی ہے وہ بے شک یوکے کی کسی ویب سیٹ پہ پبلش ہوئی ہو پھر اس سب کے باوجود آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا اس گاڑی کے پارٹس اویلیبل ہیں پاکستان میں اگر پاکستان میں جئیں تو اوورسیز میں یہ پارٹس کہاں سے لے کر آسکتا ہوں تو یہ ہو گیا کہ انفرمیشن سرچ بہت میسیف ہو گئی ہے اور یہ کنزیومر ڈیسیجن میکنگ پروسس کو چینج کر چکی ہے دوسرا پوائنٹ ہے کہ آپ کمپیرنگ ایوریٹنگ نوٹ جسٹ دی کمپیٹرز یعنی کہ جو آپ کا کنزیومر بیٹھا ہے آن لائن وہ خالی یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو آپ پروڈرٹ بیچ رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں کمپیٹر جو پروڈرٹ بیچ رہا ہے وہ کیسی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کمپیٹیشن کو دیکھ ہی نہ رہے ہوں وہ آپ ہی کے پروڈرٹ کو ڈیپ ڈاؤن جا کر سرچ کر رہے ہوں کہ آپ کی پروڈرٹ کی کالٹی کیسی ہے ریویوز لوگوں کے کیسے ہیں آپ شپنگ ٹھیک کرتے ہیں کی نہیں کرتے آپ کی ویب سیٹ ٹھیک کام کرتی کی نہیں کرتی آپ جب پیکنگ کر کے کسی چیز کو کسٹومر کے گھر پر ڈیلیور کرتے ہیں کیا وہ اچھا ہوتا ہے پیکنگ یا نہیں اچھا ہوتا یہ ساری چیزیں میں میٹر کر رہی ہوتی ہیں یہاں اگر میں آپ کو ایک ایک اگزمپل دوں تو مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ ایک شرٹ خریدی آن لائن ایک سٹور سے اور جب وہ شرٹ گھر پہنچی تو میں اس شرٹ کی کالیٹی کے بجائے یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ڈبا جس میں انہوں نے پیک کر کے بھیجا تھا وہ کتنا خوبصورت ہے اور وہ ڈبا ابھی بھی میرے پاس پڑھاوا ہے پوسٹ پرچیز بہیویئر بھی بہت امپورٹنٹ ہو گیا اور چینج ہو گیا جب کوئی چیز یا کوئی کسٹومر موبائل فون خریدتا ہے تو وہ خالی موبائل فون لے کے گھر نہیں چاہا جاتا وہ اس کی پکچرز بھی کھینجتا ہے وہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کرتا ہے لوگ اس کے ریویوز بھی دیتے ہیں اور اس کے بارے میں بلاغز بھی بناتے ہیں اور لوگ جو دوسرے ہیں اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پوسٹ پرچیز بہیویئر بھی چینج ہے جس کا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت گہرہ تعلق ہے جو کمپنی ہیں وہ اس کو یوز کر رہی ہوتی ہیں ایسے مارکٹنگ ٹول اور لاس کے اندر کیا مطلب کہ جب آپ نے ایک چیز خرید لی تو خرید کے آپ اس کے بارے میں فیڈبیک دیں گے میں ایک ریسٹران میں گیا ریسٹران میں جا کے میں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ میں نے گوگل پہ یا فیس بک پہ بیٹھ کے اس ریسٹران کو سٹار ریٹنگ دے دی کہ اس کے چار سٹار ہیں پانچ سٹار ہیں اور وہ جو ورڈ آف ماؤت میں نے جنریٹ کیا ہے وہ آگے آنے والے کسٹومرز کے لیے بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اس کی سب سے بڑی اگزیمپل آپ کو ملتی ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی آور سیز کا بھی ٹریول کریں یا ویدن پاکستان بھی ٹریول کریں تو جو آن لین بکنگ کی ویب سائٹس ہیں اس میں آپ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس ہوتل کی ریٹنگ کیا ہے اور اگر آٹھ سے کم کی ریٹنگ ہے تو زیادہ تر لوگ اس ہوتل میں رہنا پسند نہیں کرتے تو وہ ورڈ آف ماؤت کا بہت بڑا رول اس میں آتا ہے اور دوستو اس سیشن کو ختم کرنے سے پہلے لاسٹ اور موسٹ امپورڈنٹ تھنگ آپ کے کسٹومر کو ایڈورٹائزنگ کا اب پتہ ہے کسٹومرز نو ایڈورٹائزنگ نہ ہو پہلے نہیں پتہ ہوتا تھا پہلے وہ دیکھتے تھے پروڈٹ آگئی یہ گورہ کرنے والی کریم ہے تو یہ گورہ ہی کرتی ہوگی تو جا کے خرید لو آپ چونکہ آپشنز اتنی زیادہ ہیں انفرمیشن سرچ اتنی زیادہ ہو رہی ہے تو کسٹومرز دے نو ایڈورٹائزمنٹ کہ وہ کیسی ایڈورٹائزمنٹ ہے پروڈٹ ٹھیک ہے یا نہیں ان تمام چیزوں کا کسٹومرز کو پتہ ہے تو جو کسٹومر کے پیٹرن ہیں اس کو ذہن میں رکھئے ایس ای فریلانسر بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا ایس ای ڈیجیٹل مارکیٹر بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا اور ایک اچھی کمپنی بنانے کے لیے ایس این انٹرپرنیور بھی کنزیومر کے پیٹرنز اور مارکٹ کی ٹرنڈز یہ آپ کو بہت ہیلپ کریں گے